آٹھ کے انکھ کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے آج سمجھ میں آیا اور یہ دوہزار چوبیس جو آنے والا ہے نا اس میں آٹھ کی اتنی ویلی ہو جائے گی اس کے دیکھے بہت سار ویڈیوز دوں گا میں بہت سار ویڈیوز آٹھ تنتر کا ایک یونیک انکھ ہے اکلٹ کا نمبر اس لیے کہا جاتا ہی ہے اتنی پانڈے جی اتنا اچھا ویڈیو لے کے آئے ہیں یہوالا دوہزار چوبیس کے لیے اور وشیش روپ سے آٹھ انکھ کی مہتہ بتانے کے لیے اس کے پورے ویڈیو بناوں گا ابھی نہیں دوں گا کیونکہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کوپی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کوپی ہونے لگتا ہے تو پھر ارث کا انرث ہونے لگتا ہے دیکھیں اس میں جو انہوں نے بھگوٹی کے آٹھ نام بتائے ہیں ان آٹھ ناموں کو اگر آپ اپنے حساب سے جھپیں اس کے کوئی دھن بنا لیں اس کو کوئی لے بنا لیں اس کو کوئی ٹوین بنا لیں اس کو گائیں اس کو منن کریں اس کو گنن کریں اس کا ریٹن کریں آٹھ بار تو بڑا اچھا آپ کو لگے گا یہ آٹھ نام کو جو میں نے سوچا ہمیں اتنا اگر ہم نام ہاں کہتے ہیں تو ہم ان کو نمن کرتے ہیں اور نمن کرنا چاہیے تو ہم نے جو نمن کا بتایا میں آپ کو لکھے اوپر آ بھی جائے گا دیکھیں آٹھ ناموں کا کس طریقے سے نمن کرنا ہے جیسے میں نے بتایا تو جیسے مانیجے آٹھ نام ہیں تو ہم کس طریقے جھپیں گے ان کو اوم بھگوٹی چنجلا نمہا اوم بھگوٹی چپلا نمہا اوم بھگوٹی خیاتی نمہا اوم بھگوٹی منمتھا نمہا اوم بھگوٹی للیتا نمہا اوم بھگوٹی ات کنٹھتا نمہا اوم بھگوٹی مادھوی نمہا شری کا دوسرا نام لکشمی بھی ہے سب جانتے ہیں دیکھا آپ نے یہ منتر ہم نے جھپا اور اس میں دیکھئے ایک بچتری چیز ملے بتائیں نا آپ یہ ویڈیو دیں گے ہم آٹ نمبر کے اور دوہزار چوبیس کے اس کی وشیش روپ سے امپورٹنس بتائیں گے دیکھیں گپال لاجو موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ضرور رہیے گا اور شابر منتر بکتے لڑی لگا دی ہے پلی لسٹ بنا دی ہے پوری شابر منتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شابر منتر کی کوششن آپ کے جو ذہن میں آتا ہو وہ آپ کا انسل جا رہ جائے شابر منتر کی پلی لسٹ میں نیچے جائیں گے آپ اور جو اس ٹیپ کے بھگوٹی کے جو ادھیاتم کے جو ویڈیوز ہیں ہمارے سپریچول ویڈیوز ہیں یہ سپریچول کی جو پلی لسٹ ہے وہاں پہ آپ کو ملتے چلے جائیں گے بس ایک ریکویسٹ لاسٹ میں کرتا ہوں لائک سبسکرائب فارورڈ ایک نوٹیفکشن بیل میں کلک کر کے پھر آل کا بٹنز اوڑ دبا دیا کریں گوپالا جو موٹیویشنل ویڈیوز کے ملٹی پر سبسکر آپ کو ڈیفرنٹ پلی لسٹ میں ملتے چلے جائیں گے دیکھیں سمیہ نہ بھی اسٹو آپ کا اتمنی فانڈی جی کتنا اچھا بتا رہے ہیں آٹ کا یہ اس کا مہتم اور یہ بھگوٹی کے آٹ ناموں کا پرتاب اور دوہزار چوبیس کا یہ جو آنگلے نوتن اور سب کو منگل اور شری کی بہت بہت شب کامنا اور سب کو شب شب کا پھل ملے ہی ملے شریہ سی تارام گوپال راجو موٹیویشنل ویڈیو کے لیے میں اتمنہ رہن پڑھ لی میں سمستہ ہوں کی پوری پرتبی پیر ورکت کچھ ایک ویتراغی مہان بھاو مہاپرشوں کو چھوڑ کر کے دھن پرابتی یا ماتا لکشمی کی کرپا پرابتی کی ابھیلاشہ کس کو نہیں ہے روپ بدلہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ ماتا سوروپ میں لکشمی جی ہے کسی کے لیے وہ کیبل پیسہ ہے کسی کے لیے وہ ڈالر ہے کسی کے لیے پاؤن نہیں ہے لیکن ہے سب کے لیے اور سب کو اس کی آگاںشہ ہے تو اگر آپ بھی بھاگوٹی لکشمی کی وشیش کرپا کے اکشک ہیں تو بھاوشوتر پران میں بتائے ایک وشیسٹ مہورت کا آشرے لے کر کے آپ ان کی وشیش کرپا پرابت کر سکتے ہیں مارگ شیرش ماس کے شکل پکش کی پنچمی تھی جس کو کی شری پنچمی کہتے اور اس دن کا ایک وشیش اوصر میں اور بھی لاب ہے کہ یہ اوصر بھاگوان شری رام جی کے ویوہ کا بھی ہے اس لیے اس کو ویشنوں پرمپراؤں میں ویوہ پنچمی بھی کہتے تو اس دن ماتا لکشمی کی وشیش آرادھنا پوجا کرنے سے اور آٹھ کی سنکھا کا آشرے لینے سے اور آٹھ کی سنکھا پہ تو میں کہوں تو میرے آدھرنیہ گروت شری گپال راجو جی کا تو وشیش نہیں ہے تو آٹھ کی سنکھا کا آشرے لینے سے وشیش لاب ہوتا ہے اور اور بھگوٹی ماتا مہا لکشمی کے آٹھ ناموں کا اس دن اگر ستت جب کرتے ہیں تو اور بھی جادے لاب ہوتا ہے کرنا کیا ہے جو دش مہا ودیاؤں میں کملہ سوروپ ہے اگر آپ اس کی فوٹو پرابت کر لیں تو بہت اچھا انیتھا جو بھی سوروپ ہے یہ جو آپ کو ویڈیو میں فوٹو دیکھ رہا ہے یہ ماتا کملہ کا ہی ہے تو اس سوروپ کو یا جیسے بھی آپ کے پاس ہو ماتا کی یتھا سامرت اشنا نادی سے پویت رہو کر کے پوجہ ارچنا کریں اور یا کوشش کریں کہ جو بھی بستو ارپیت کریں وہ آٹھ کی سنکھیا میں ارپیت کریں اور جو آٹھ نام میں بتاؤں ان آٹھ ناموں کا اچھارن کر کے ارپیت کر دیں اب جیسے مالی جگر آپ کو آٹھ پھول چڑھانے ہیں تو ان ایک ایک ناموں اچھارن کرتے ہوئے آپ آٹھ پھول چڑھا دیں یا آٹھ ناموں کا اچھارن کر کے ایک ساتھی آٹھ پھول چڑھا دیں اگر آپ کو کوئی مٹھائی چڑھانی ہے آٹھ مٹھائی چڑھائیں اگر آپ کو دیپک جلانے ہیں تو آٹھ دیپک جلائیں تو اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں آٹھ بیل کی پتیاں چڑھا دیں اگر آہوтоی بھی کرنے ہون بھی کرنے تو آٹھ آہوتی کر دیں تو وہ وشےش لاب ہوگا سری سکت کا پاٹ کرتے ہیں لکشمی سکت کا پاٹ کرتے ہیں کسی بھی منطر کا جب کرتے ہیں تو آٹھ مالا کر دیں کسی اسطوتر کا پاٹ کرتے ہیں تو آٹھ بار کر دیں اور ماتا سے اپنی منوکامنہ پورتی کے لیے دھن پرابتی کے لیے وشیش پراتھنا کریں تو آپ کو وشیش لاب ہوگا یہ جو آٹھ نام ہیں یہ ہیں چنچلا چپلا خیاتی منمتھا مارگ شیرش مہینے میں ویسے بھی بھگوٹی مہالکشمی کو شری نام سے ہی جانا جاتا ہے ویسے پاوش مہینے میں لکشمی ماغ میں کملا بھالگن میں سمپت چید میں پدما ویشاک میں نارایونی جیسٹ میں دھرتی آشاڑ میں سمرتی شرامن میں پشتی بھادرپد میں تشتی آشون میں سدھی اور کارتک میں چھما یہ بارہ سوروبوں میں بھی پوجا کا بیدھان پرمپراغت شاستری شاستری روپ سے ورنیت ہے لیکن یہ جو ویدھان ہے یہاں ان آٹھ ناموں کا جن کا میں نے ابھی چہرن کیا یہ ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے بھی ہیں آپ وہاں سے دیکھ کے نوڈ بھی کر سکتے ان آٹھ ناموں کا آشرے لے کر کے جو بھی پوجن سامکریہ ہیں آٹھ کی سنکھیا من کو اور پت کریں اور اگر آپ کوئی لکشمی جی کا جب کرتے ہیں ویسے آدھرنی گوپال راجو جی بہت سارے لکشمی جی کے منتر پورو میں دیئے ہیں ان میں سے کوئی بھی منتر آپ لے لیں یا کوئی بھی شابر منتر لے لیں کوئی بھی ویدک منتر لے لیں جس میں آپ کی روچی ہو آٹھ مالا جب کریں اسطوطر کر رہے ہیں تو آٹھ بار کریں لاب ہوگا ہی سی تارا یہ جو وشیش مہورت پڑھ رہا ہے یہ مہورت اس ورش اگر ہم دیکھیں تو پڑھ رہا ہے آپ کا سترہ دسمبر دن ربی بار کو تو سترہ دسمبر دن ربی بار کا یہ جو شری پنچمی کا وشیش پروہ ہے اس کو آپ خالی نہ جانے دیں آپ اس کا سفل پرابت کریں اس دن یہ پریوک کر کے لابانویت ہوں سی تارا